اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ میجا سب ٹھیک ہوں کی میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ میں آج آملیٹ بنا رہی ہوں آج ہم نے دعوت میں جانا ہے تو آج ہم لوگ لیٹ اٹھے ہیں اور یہ ساتھ میں فروزن پراتے ہیں میرے پاس پہلے تو میں لائک نہیں کرتی تھی بلکل بھی فروزن پراتے تو لیکن جب میری ناندہ آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ والے لوگ اور انہوں نے بنانے کا بھی طریقہ بتایا مجھے نہیں آتے تھے اس طرح سے میں تو جب دونوں سائیڈوں سے پکا کے اتار لیتی تھی لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو ہلکی آج پہ جب آپ پریس کرتے ہیں تو یہ اندر تک پھول جاتے ہیں اور پریس کر کر کے تو یہ ساتھ میں میں آملیٹ بنا رہی ہوں تو ہمیں جہزبن کو پسند ہے پڑاتے تو وہ لے آتی ہیں پاہر والے بھی اور سم ٹائم میں گھر والے بھی بنا رہیتی ہوں تو اب یہ ساتھ میں تھوڑا سا سالن تھا جو میں نے آپ لوگ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے کوئی اور گوشت بنایا تھا تو یہ وہ تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا میں نے اس کو بھی گرم کر لیا کہ اگر کسی نے لینا ہوگا پڑاتے کے ساتھ تو وہ کھا لے گا تو یہ ناشتہ تیار ہے تو اب ہم لوگوں نے ناشتہ کیا چائے بنائی تھی ساتھ میں تو اب یہ بہت تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا میں نے نیچے کلیننگ کی تھوڑی تھوڑی سی پھر اوپ بڑھا کے کلیننگ کی تو بچوں کے کپڑے نکال لے اور اب بھی میں اپنا ڈریس نکال رہا ہے اسے پریس کر رہی ہوں آج میں نے یہ اورنج ڈریس پہننے ہو رہی جو لائٹ گرین سا ہے بہت اچھا کمبینیشن ہے کلر کا تو جو میری ساور ڈریس کلیکشن کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا یہ تو اسٹاف بھی کافی اچھا ہے اور مجھے اچھا لگا تھا یہ ڈریس تو میں نے بھائی کیا تھا پاکستان سے اب جو ہے بس یہ میں پریس کر لوں گی جلدی جلدی سے اور ساتھ میں میں پھر سب سے پہلے میں بچوں کو ریڈی کروں گی اور میرے ہسپن کی شیئر بھی میں نے پریس کر لی تھی پہلے تو پھر اب میں جو ہے انہیں کپڑے دے دوں گی تو وہ پھر ریڈی ہو جائیں گی جانا تو ہم نے شام میں ہے تو ابھی پہلے بچوں کو ریڈی کروں گی تو بچوں کو آپ کو پتہ ریڈی کرتے کرتے کتا ٹائم لگ جاتا ہے تو بچوں کو ان کے کپڑے نکال لیں ان کے کپڑے پریس ہی تھے تو جسٹ بس انہیں میں نے نکال کے تو سیٹ کی ہے کہ کون سے کے ساتھ کون سے شوز پہننے اور کیا پہننے بچوں نے تو اب بس یہ میرا اڈریس ہو گیا پھرس تو پھر میں نے جو اپنی چیزیں وہ بھی نکال لی ہے پھر راستے گائیں گے تو آج کل تب دن بھی لمبے ہو گئے ہیں ہم لوگوں کی جو مغرب ہے وہ 9.24 تک ہو رہی ہے تو کافی دن لمبے ہو گئے ہیں اور ایک دو دن میں رمضان بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہماری افتاری کا بھی یہی ٹائم ہوگا 9.30 تک چلا جائے گا تب تک 9.28 سے 30 تک چلا جائے گا ایک دو دن میں تو کیونکہ ڈیلی کے دو منٹ تین منٹ بڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ٹائم ہمارا اوپر ہی جائے گا اب لاسٹ یر بھی ہمارا ایسا ہی تھا رمضان میں کے ہمارا ٹائم اوپر ہی جا رہا تھا کہ دن زیادہ ہی لمبے ہو رہے تھے اور اس سال بھی سیم ہی ہیں تو اب بس میں کپڑے پریس کر لوں گی میں نے تھوڑی سی کلیننگ کی ہے ساتھ میں رمضان کی تیاری بھی چل رہی ہے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ آئے ہیں ہماری طرف تو کیونکہ پھر رمضان آ جائے گا تو اس لیے پھر میں نے سوچے جلو ہم لوگ چکر لگا لیتے ہیں یہ بچوں کو میں نے ریڈی کر دی ہے یہ میری بیٹی کی پوپو لے کے آئی تھی ان کے لیے ڈریس تو وہ پہنایا ہے اسے میں نے آجوا اور یہ اب میں جو ہے میں نے شرٹ پہن لیا یہ میرا پرائمر ہے جو میں اپلائی کرتی ہوں سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سوفٹ سا لگتا ہے سکین کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے اور یہ میری بی بی کریم ہے جو میں اب اپلائی کروں گی میری سکین ٹونٹ کے مطابق ہے نمبر تو مجھے یاد نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میرے بچے بھی مجھے تنگ کر رہے تھے کیونکہ بابا شاور لینے چلے گئے تھے اور بچے دونوں میرے پاس تھے تو وہ مجھے تنگ کر رہے تھے تو بس جلدی جلدی میں میں نے ویڈیو بھی ساٹھ اور اسی بنا لی اور میں ریڈی بھی ہو گئی تھی یہ ہائلائٹر ہے بڑا ہی پیارا میں نے آپ کو اپنے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا جب میں نے کروس شاپنگ کی تھی تو میں نے یہ لیا تھا ہائلائٹر تو یہ بھی میں اپلائی کر دوں گی اور پھر آگے دکھاتی ہوں یہ موس فاؤنیشن ہے تو جہاں پہ آپ کے کہیں پہ جیسے سپورٹس ہو یا کچھ آپ کے نشان ہو تو وہ اس کو گور کرتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے ان کے لئے یہ کاجل ہے میرا ہاشمی کا مجھے یہی پسند ہے میرے پاس 2-3 پینسلز ہے میں نے یہاں سے لیا اسے وہ پھیل جاتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی مجھے شروع سے کاجل ہی پسند ہے تو یہ والا ہاشمی کا کاجلی میں پاکستان میں بھی یوز کرتی تھی اور یہاں پہ بھی تو وہی والا میں پاکستان سے لے کی آئی ہوں اور یہ پنک روز پاودر ہے یہ بھی بہت اچھا ہے ایسا مجھے پاکستان میں میں یوز کرتی تھی تو اس کا ٹیکچر سے ہی میسا ہے اور یہ میں نے پینیس سے لیا ہے پینیس سے تو یہ ہائلائٹر ہے میرا اور سکین ٹون آپ کرنے کے لئے ہے تو وہ میں نے اپلائی کیا ہے پھلکل لائٹ لائٹ سا ہی میں نے کیا ہے یہ میک اپ فکسنگ سپری ہے یہ میں لے کے آئی تھی اور میں نے ایک دفعہ یہ بھی یوز کیا ہے تو بہت اچھا رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور یہ میرے بیگ میں تھی لپسٹک اور میرا مسکارا کیونکہ یہ پاؤں جو ہے وہ میں اپنے بیگ میں رکھتی ہوں کہیں جاتی ہوں تو پھر یہ کام آ جاتا اور یہ لپسٹک اور ہی جو میکس کلر کمبینیشن بہت ہی پیارا تھا وہ میں نے لگایا ہے اور یہ پینسل ہے لپ پینسل وہ میں نے اپلائی کیا ہے اور دین میں نے لپسٹک اپلائی کیا ہے تو یہ میرا بیٹا ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو چھیل رہا ہے اور یہ سپری اب میں نے اپلائی کر دیا اور یہ مجھے کافی فرق فیل ہوا تھا لاسٹ ٹیم جب میں نے اپلائی کیا تھا سپری تو مجھے کافی فیل ہوا تھا کہ میک اپ جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ رہتا ہے اور آپ کا جو ہے پھیلتا بھی نہیں ہے میک اپ زیادہ اور یہ والی گول کی چینگ مجھے گفتی تھی لاسٹ ٹیئر جب میں پاکستان گئی تھی اور یہ ایرنگ مجھے میری دند نے دیئے میں ہے مو دکھائی پہ میری شادی پہ تو وہ پینے میں نے گرین اور اورنج ہے اس میں سٹون تو مجھے اچھا لگا تھا اور ایک ہی میری ڈائیمنڈ کی رنگ ہے اور ایک جو ہے یہ گول کی ہے میرے سیٹ کی جو میں نے پہنی ہے اور یہ والی جو ہے یہ آرٹی فیشل میں پاکستان سے لے کی آئی تھی تو یہ بوکس جو ہے یہ پورا اسی طرح جلری کا برابر میں پاکستان سے لے کی آئی تھی وہاں میں نے یہ ساری چیزیں ہری دی تھی کسی دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ اب ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم لوگ نکل رہے ہیں اور یہ اب ان کے ٹاؤن میں پہنچ چکے ہیں بس پائیف منٹ کی رائیب ہو رہا ان کی گھر تک کے لیے تو وہاں میں ویڈیو بلکل نہیں بنا سکی تھی اور یہ راجی گفت جو میرے ہسپنڈ نے مجھے دیا میں نے سوچا اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ریور آئیلینڈ کا بیگ ہے ہم لوگ گئے تھے میں ساتھ ہی تھی ان کے تو میں بچوں کے سیکشن میں چلی گی تھی چیزیں دیکھنے تو میرے ہسپنڈ نے جو ہے میرے لئے یہ مرڈے کا گفت لیا تو بہت ہی پیارا لگیا مجھے اور اس کے اندر ایک چھوٹا بیگ بھی تھا یہ میں میں نے بعد میں دیکھا ہے جب میں ویڈیو بتانے لگی تھی کیونکہ میں نے بھی سے ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا بس انہوں نے مجھے دیا اور میں نے آکے بس دیکھا اور رکھ دیا مجھے اچھا لگا اور یہ ساتھ میں ایک فلایر بھی ہے اسی کے ساتھ یہ اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیے گا اور بتائیے گا ضرور کومنٹ میں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو اللہ حافظ مجھے دیکھا